اسلام علیکم احمد اللہ و برکاتہو کیسے ہیں ڈیئر سٹوڈنٹس امید کرتا ہوں آپ سب لوگ ٹھاک ہوں گے ڈیئر سٹوڈنٹس ٹینتھ کلاس بائیو کے حال شدہ اردو میں گیس پیپر جو ہے وہ میں نے شیئر کیا ہے پچھلی ویڈیوز میں ساتھ جو ہے انگلیش میڈیا میں الگ سے ویڈیو جو ہے وہ بھی میں نے شیئر کی ہے شارٹ کویسٹنز کی تو انشاءاللہ اس ویڈیو میں آپ لوگ ساتھ انگلیش اور اردو میڈیوم دونوں ترہاں کے جو سٹوڈنٹس ہیں تمام پنجاب بورڈز اور ازاد کشمیر بورڈ کے ان کے لیے جو ہے یہ لونگ کوئسٹن جو ہے ان کی ویڈیو جو ہے وہ شیئر کرنا جا رہا ہوں ساتھ سے آٹھ لونگ کوئسٹن ایسے ہیں جن کے آگے میں نے ویری ایمپورٹنٹ مینشن کیا ہے اور کچھ ایسے ہیں جن کے آگے میں نے ایمپورٹنٹ مینشن کیا اور کچھ کے آگے میں نے کچھ بھی مینشن نہیں کیا تو پیپر سکیم جو ہے اس کو آپ لوگوں نے فالو کرنا ہے پیپر سکیم بھی میں نے آرڈی جو ہے وہ شیئر کی ہوئی ہے چیپٹر نمبر کے حساب سے تو آپ نے پیپر سکیم جو ہے اس کو بھی دیکھ لینا ہے جو کہ ویڈیو کے انڈ میں آپ لوگوں کو شو ہو جائے گی تو اس ویڈیو میں جو ہے آپ لوگوں نے بس کوئی سے چھ میں سے چار چیپٹر اچھی طرح کر لینے ہیں اگر آپ اچھی تیارہ کرنے چاہتے ہیں پھر تو آپ چھے کے چھے چیپٹر کریں نہیں تو چھے میں سے چار چیپٹر جو ہیں جتنے بھی چیپٹر جن کے آگے ویری ایمپورٹنٹ لکھا ہوا یا نہیں لکھا ہوا جتنے بھی اس چیپٹر میں میں آپ لوگوں کے ساتھ قسطن شیئر کروں گا وہ سارے کر لیں اور اگر آپ نے چھے چیپٹر کرنے ہے تو پھر ایمپورٹن ویری ایمپورٹنڈ جن کے آگے مینشن وہ کر لیں تو پہلا قسطن ہے ہاو پلانٹس ریموو ایکسٹر کاربو ڈائیکسائیڈ اکسیجن وارٹر آؤٹسائیڈ پودے فالتو کاربو ڈائیکسائیڈ اکسیجن پان کس طرح خارج کرتے ہیں جیپٹر نمبر الیون ٹین میں سے لونگ پیسٹر نہیں آتا اس کے بعد ہے ایکسپلین دا ریمووال آف ایکسٹر وارٹر اینڈ دا میٹابولک ویسٹ فرام پلانٹس یا پھر یہ اس طرح بھی آ سکتے ہیں ڈیفین ہومیو سٹیسز سٹیسز پودے میں ہومیو سٹیسز کے لئے کون کون سے اجزاء کردار ادا کرتے ہیں تفصیل سے بیان کیجئے یا پھر فالتو پانی اور دوسرے میٹابولک ویسٹ جو ہوتے ہیں پلانٹ کس طرح خارج کرتے ہیں اس کی وضاعت کریں ایک ہی بات ہے پھر نیکس قویسٹن ہے یہ اس طرح بھی سوال آ سکتا ہے یا پھر ہیڈروفیرز میزوفیرز زیروفیرز اور ہیلوفیرز کے اوپر نورڈک ہیں یا اس طرح بھی آ سکتا ہے پودے میں اسمورٹک مطابطوں کی بنایات پر کتنے گروفز پائے جاتے ہیں یا پھر ہیڈروفیرز میزوفیرز زیروفیرز ویلوفیرز پر نورڈکیں مجھے دور انہوں ترہاں سے سوال پوچھے جا سکتے ہیں بات ایک ہی ہے اس کے بعد ہے گرد ایک ساتھ کی وضاعت ڈائیگرام کی مدد سے کریں نیکسٹ ہے یا پھر ایک ہی بات ہے گردے کے افعال پر نورڈ لکھیں یا گردے میں مشاہ بننے کے عمل کی وضاعت کریں یہ ایک ہی بات ہے اس کے بعد ہے گردے کے اوسمو ریگولیٹری فنکشن آف کیڈنی گردے کے اوسمو ریگولیٹری فنکشن آف کی وضاعت کریں یہ سب سے very important question ہے میں نے آپ کو پہلے بتایا کہ میں نے mention کیا ہوا ہے thumbnail پر mention کیا ہوا ہے کہ ساتھ سے 8 questions ہیں جو کہ very important ہیں اور ان کے آگے میں نے very important جو ہے وہ mention کیا ہوا ہے paper میں یہ کئی بار جو ہے پوچھے جا چکے ہیں اور اس chapter کا last question second last question ہے describe the structure of nephron nephron کی ساکھ پر نورڈ لکھیں یہ بھی important ہے اور end میں ہے write or note on kidney transplant and kidney filler also explain two methods of dialysis kidney transplant اور kidney کے نکارہ ہونے پر نورڈ لکھیں مزید dialysis کے دو طریقوں پر نورڈ لکھیں تو آپ کے جو slow based method ہے اس کے تحت جو آپ لوگ کے سوال ہیں جتنے بھی آپ سوال کریں اگر ان کی diagram ہے تو label should the diagram جو ہے وہ لازمی آپ لوگوں نے تیار کر دیں مذہب diagram بھی آپ نے بنانی ہے اور ساتھ جو ان کو label بھی کرنا ہے ان کے parts کو تو یہ چیز آپ نے لازمی note جو ہے وہ رکھنی ہے کہ کس چپٹر کس question کے ساتھ جو ہے اس question کی diagram بھی آپ کو book میں دی ہوئی ہے تو اس کی diagram آپ لوگوں نے لازمی کرنی ہے next chapter number 12 write the name of different components of coordination process and explain any three coordination کے عمل میں حصہ لینے والے عجزہ کے نام لکھیں اور ان میں سے تین کی وضاحت کریں اور اس کے بعد ہے write in detail the structure and types of neurons on the basis of their function بہت زیادہ important question ہے نیوران کی ساخت اور اقسام پر جو ہے اس کے مدد کام کرنے کے لحاظ سے اس کی اقسام پر جو ہے وہ note لکھیں یہ بہت important question ہے very important mention کیا ہوئے اس کے بعد ہے describe the structure and function of different parts of human brain انسان دماغ کی ساخت اور مختلف حصوں کے کام پر note لکھیں یہ important ہے پھر ہے describe the structure of spinal cord spinal cord کی ساخت کی وضاحت کریں define relax action reflex arc trace the path of nerve impulse in case of a reflex action reflex action reflex arc کی طریب کریں اور reflex action کی صورت میں nerve impulse کے عمل کی نشاندہ ہی کریں تھوڑا بہت change جو ہے پوچھا جا سکتا ہے آپ کو میں بار بار کہہ رہا ہوں question کی نویت جو ہے وہ change ہو سکتی ہے لیکن answer جو ہے وہی ہوگا تو آپ نے question کو جو ہے سمجھ کے جو ہے وہ تیار کرنا ہے ان سے ہٹ کے بھی question جو ہے وہ اس طرح پوچھا جاتا ہے question تو یہی ہوگا لیکن تھوڑا بہت اس کے پوچھنے style change ہو سکتا ہے next time write a note on peripheral nervous system also describe any true disorder of nervous system peripheral nervous system پر note لکھیں نیز نروس system کی تو خرابیوں کی وضاحت کریں next question ہے what is a feedback mechanism write its steps and explain with example feedback mechanism کیا ہے اس کی اقسام اور وضاحت مثال دے کر کریں اور last question ہے اس کا یہ مختلف glands ہیں جن میں endocrine glands ہیں pitchotry gland ہے thyroid gland ہے pencriaz ہے اور adrenal gland ہے تو ان کے جو ہے آپ لوگوں نے note لکھتا ہے یا ان کی وضاحت کرنی ہے تو یہ بھی بہت زیادہ important question ہے کوئی سے دو یا کوئی سے تین gland جو ہے ان کی explanation اکٹھی آ جاتی ہے تو یہ آپ کے chapter number 12 کو question ہو گیا move کرتے ہیں chapter number 13 کی جانب next chapter number 13 what is skeleton explain the components of human skeleton دھانچہ کیا ہے انسانی دھانچہ کے اجزاء پر نوڈ لکھیں اس کے بعد ہے define cartilage also define types of cartilage cartilage اور اس کی اقسام پر نوڈ لکھیں بہت زیادہ important question ہے یہ long question ہے define bone and also describe its steps and structure یہ بھی important question ہے ہڈی کی تعریف کریں اور اس کی ساکت اور اقسام بیان کریں next ہے write detail note on muscles and movement حرکات اور muscles پر نوڈ لکھیں اور role of skeletal muscle اسی کے اندر آ جائے گا یہ اللہ سے بھی question جو ہے وہ پوچھا جا سکتا ہے رہے یہ اسی کے اندر کا ہی ایک topic لیکن جو ہے یہ اللہ سے بھی آ جاتا ہے role of skeletal muscle کے کردار والا تو یہ اس طرح عام لوگ ہیں تیار کرنا ہے اس کے بعد ہے define and explain three types of joints joints کی تعریف اور اقسام بیان کریں اور ساتھ جو ہے tricep اور bicep جو ہے ان کی working یا fail جو ہے function جو ہے یہ جو ہے یہ بھی مطلب پوچھا جا سکتے ہیں الگ سے نہیں تو جب آپ joints کی تیاری پر اقسام کریں گے اس کے اندر بھی یہ آ جائے گا تو یہ بھی بہت زیادہ important question ہے دو اس chapter میں most important question ہے ایک جو ہے cartilage والا دوسرا joints والا اور باقی question جو ہے وہ بھی important ہے اس کے بعد ہے write the role of tendons and ligaments tendons اور ligaments پر نوڈ لکھیں یہ short question میں بھی آتے ہیں اس لئے جو ہے آپ نے زیادہ پریشان نہیں ہونا اس کے بعد ہے describe the disorder of skeleton system یہ پہلے بھی اوپر میں وہ کر گیا تھا sorry وہ پچھلے بھی chapter میں تھا skeleton system کی خرابیاں پر نوڈ لکھیں اور arthritis جو ہے یہ بھی order ہے skeleton system کا تو arthritis جو ہے اس کے اوپر جو ہے یہ الگ سے بھی جو ہے وہ question بن کے آ جاتا ہے otherwise جب آپ skeleton system خرابیاں لکھیں گے اس کے اندر بھی arthritis جو ہے وہ ہو جائے گا اس کے بعد chapter number جو ہے وہ 14 write any 4 types of natural vegetative propagation also write advantages and disadvantages of vegetative propagation قدرتی یا natural vegetative propagation کی اقسام پر نوڈ لکھیں یہ اس کے فائد اور نقصانات تحریر کریں اس کے بعد write a note on beneficion and budding beneficion اور budding پر جو ہے نوڈ لکھیں جب آپ بندنگ والا جو ہے topic کر رہے ہوں گے تو اس میں جو ہے وہ yeast اور hydra خمیر اور hydra جو ہے وہ بھی آ جائے گا یہ خمیر اور hydra جو ہے بندنگ الگ سے بھی question آ جاتے ہیں otherwise آپ بندنگ جو تیار کریں گے اس کے اندر بھی یہ ہو جائے گا اس کے بعد ہے explain the various method of artificial vegetative propagation in plants تو یہ جو ہے question پودھ میں artificial vegetative قدرتی یا artificial sorry artificial جو ہوتی ہے یہ مسنوی ہوتی ہے پودھ میں مسنوی vegetative propagation کے مختلف طریقے وضاحت کریں اور جو نوٹ کرنے بات ہے وہ یہ کہ cutting اور grafting جو ہے یہ اسی کے اندر جو آپ تیار کر لیں گے یہ الگ سے کنڈیشن فاردہ جرمینیشن آف سیڈ ایمپورٹن کوسٹن ہے بیج کی جرمینیشن کی اقسام پر نوڈ لکھیں نیز بیج کی جرمینیشن کی سرائی شرائط کی وضاحت کریں اس کے بعد کوسٹن ہے بیج کی ساکھ پر نوڈ لکھیں اس کی لیبل شرہ ڈائیگرام بنائیں پھر ریپروڈکٹیو سسٹم بھی اس کو کہہ سکتے ہیں پھر گھرگوش کے ریپروڈکٹیو سسٹم پر نوڈ لکھیں اس کے بعد ہے وٹ ایڈ وٹ ایڈ کیا ہے اس کا کنٹرول قدمی حکومت اور انجیوز کا کیا کردار ہے اور پھر لاست میں ہے دیفین فیلٹیلیزیشن اور پولینیشن فیلٹیلیزیشن اور پولینیشن کی تعریف کریں نیز ان کی اقسام جو ہے وہ بیان کریں تو یہ آپ لوگ چیپٹر نوبر فورٹین ہو گیا اگر ٹائم ہو تو اس میں ایک اور کوئسٹن ہے فلاورز والا فلاورز کے جو پارس ہوتی ہیں ڈائیگرام بنا کر ان کی جو وضاحت جو ہے وہ بھی آپ لوگ کوئسٹن کا ٹائم اور اس چیپٹر کا کر سکتے ہیں پہلا کوئسٹن ہے what is fermentation explain alcoholic fermentation elastic acid fermentation fermentation کیا ہے alcoholic or electric acid fermentation کی وضاحت کر ہے پھر write a note application of fermentation and fermented food application of fermentation بھی آ سکتا ہے یا write a note of fermented food food یا laxie question بھی آ سکتا ہے fermentation کو فائد لکھیں یا fermenter report پر note لکھیں next I define a fermenter note on batch fermentation and continuous fermentation in fermenters also write advantages of using fermenters fermenters کی تعریف کریں اور اس کی فائد لکھیں دید fermenters میں مسلسر اور batch fermentation پر note لکھیں سب سے important question ہر سال یہ long question آتا ہے write a note on genetic engineering پر note لکھتا ہے اس کے آپ objectives بھی آنے چاہیے steps بھی آنے چاہیے اور achievements بھی آنی چاہیے فائد مرحل اور کار نام نمائی آنے چاہیے زیادہ تر مرحل آتے ہیں اور اگر steps نہ تو پھر achievements جو ہے اس کے بعد second number پہ most important ہے اس کے جو کار نامی ہیں وہ زیادہ important ہے تو genetic engineering اس میں steps اور achievements مرحل اور کار نامی زیادہ تر آتے ہیں objective یہ کبھی کبھی آ جاتا ہے جو genetic engineering پر note یہ سب important question ہے اس کے میڈیسن کے میدان میں بیو ٹکنولوجی کی اہمیت بیان کرے اور last میں اس کا question ہے write a detail note on single cell protein single cell protein پر note لکھیں تو last میں جو ہے chapter number 18 question write two sources to obtain medical drugs بہت زیادہ important question ہے ادویات کے ذرہ کون 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 سے کوئی سے دو لکھیں سارے آرین تو اچھی بات ہے اس کو بہت ڈیٹیل اکاونٹ آف ڈیکٹیو ڈرگز نشہ آور عجبیات پر note لکھیں next ہے write down the drugs addiction and associated problems منشیات کے عادت اور اس کے مسائل لکھیں next ہے what are antibiotics explain the groups of antibiotics also note on Antibiotics resistance Antibiotics کیا ہے اس کے growth اور ان کی مضاحمت پر note لکھیں بہت زیادہ important question ہے یہ والا اور اس کا last question ہے describe the method of action of vaccines vaccine کے کام کرنے کا طریقہ لکھیں یہ important ہے chapter number 10 chapter number 15 اور chapter 16 جو ہے اس میں سے long question بنیں گے ان کی parent stream میں نے share کی ہوئی ہے تو وہ دیکھ کر اس کی مطابق آپ تیاری کر سکتے ہیں آپ کو سیڈ پر شو ہو رہی ہوگی اگر آپ لوگ نے parent screen نہیں دیکھ اس کی مطابق آپ long question کے group pair سیلک کر سکتے ہیں پھر بتا رہا ہوں کہ سیلو بیاس میتھڈ question جیسے what are antibiotics ہے اس کو کسی اور طریقے سے پوچھا جا سکتا ہے اس کے پوچھنے کی نویت چینج ہو سکتی answer وہی ہوگا جو آپ نے اس کا تیار کیا ہو ہو گا اور دوسری پاس جن questions کے topics میں بتائیں ہیں ان کی اگر diagram ہے وہ diagram آپ لوگ نے لازمی تیار کرنی ہے سپیشلی جو ہے چپ نوبر 14 کی اس میں زیادہ چانسز ہیں کہ تھوڑا سا جو ہے question پوچھا جائے گا چپ نوبر 14 میں سے اس لئے اس کے لیے آپ نیسی طور پر تیار رہنا ہے تو باقی جو ہے باقی پیپر کے نزدیق بھی بیو مزید جو چینل کو سبسکرائب لازم کرنا بیل آئیکن پرس کرنا ملتے نیکس ویڈیو میں اجازت دیجئے اللہ حافظ